بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو خصوصی طور پر فائف ٹوٹل سٹیشن یوز کرنے والے سرویر کیلئے ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے جو ہمارے کوارڈینیٹس ہوتے ہیں اس کو ہم نے فائف ٹوٹل سٹیشن میں کیسے ڈالنا ہے اور اس پر کیسے گاب کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب سرویر ڈیٹا پر روڈ ڈیزائن کرتے ہیں یا پھر کوئی اور پلائننگ وغیرہ کرتے ہیں چاہے وہ پلارٹس کی ہو یا بلڈنگ وغیرہ کی ہو یا پھر بلڈنگ کے پلر وغیرہ کے لے آؤٹ کرنے ہو تو اس کے مخصوص جو کوارڈینیٹ ہوتے ہیں اس کو ایک ایک کو نوٹ کر کے سٹیک آؤٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایس او ڈیٹا کرتے ہیں ٹوٹل سٹیشن کی مدد سے تو وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن ایک ہی سمپل طریقے سے کیسے ہم اس تمام کوارڈینیٹس کو ٹوٹل سٹیشن میں ایکسپورڈ کر رہی ہیں اس کے لئے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ویڈیو جیسے کہ فویف ٹوٹل سٹیشن یوز کرنے والوں کے لئے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کے پاس کوارڈینیٹ ہونے چاہیے جیسے کہ میرے پاس ہی کوارڈینیٹس ہیں مختلف پوائنٹس کے اس کو میں ٹوٹل سٹیشن میں امپورڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں سافٹ وئر ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے امپورٹ فائل پر آنا ہے امپورٹ فائل پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا فارمیٹ ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون سے فارم میں آپ نے کس فارمیٹ میں آپ نے اس کو سیف کیا ہوا ہے تو میرے پاس ابھی فیل وقت جو فائل ہے وہ ایسٹنگ اور ناردنگ ہی ہے تو میں ان فارمیٹ کے مطالق اس کو بناوں گا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پوائنٹ نمبر ایسٹنگ ناردنگ ایلیویشن یعنی زیٹ اور جو ہمارے پاس کوڈ ہے اس کے حساب سے میں اس کو پہلے بنا دیتا ہوں پھر بعد میں میں اس طرف آتا ہوں تو یہاں پہ میں جا رہا ہوں سب سے پہلے جیسے کہ پوائنٹ نمبر کی ضرورت ہے تو میں یہاں پہ پوائنٹ نمبر دوں گا اور یہ میرے پاس پوائنٹ نمبرنگ ہوگی اس کے بعد ایسٹنگ ہے پھر ناردنگ ہے اور زیٹ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اگر ہو تو آپ دے دیں نہ ہو تو آپ اس کو تمام کو زیرو زیرو کر دیں اور اس کے بعد جو کوڈ ہے ہمارے پاس وہ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ فرض کیجئے میں پوائنٹ نمبر ون دے دیتا ہوں اسی طرح پوائنٹ نمبر ٹو دے دیتا ہوں یا پھر جسٹ پی لکھ دیجئے جو بھی آپ کو سوٹی بل لگے اور یہ میری فرمیٹ تقریبا پوری ہوگئی پوائنٹ نمبر ایسٹنگ ناردنگ زیٹ اور ڈسکرپشن تو اس کے بعد میں اس کو سیف کرتا ہوں اور سیف میرے پاس سی ایس وی فرمیٹ میں ہے اور نام میں نے اس کو کوڈینیٹس دیا ہوا ہے جو کہ ڈسکٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ڈسکٹاپ پر بنی ہوئی ہے سی ایس وی فرمیٹ میں کوڈینیٹس یہ میں دوبارہ اپن کر رہا ہوں آپ کو بتانے کیلئے اور اس کے بعد میں واپس سافٹ ویئر کی طرف جاؤں گا تو ایمپورٹ فائل کروں گا اور یہاں پہ پوائنٹ نمبر ایسٹنگ ناردنگ زیٹ اور کوڈ اور اس کے بعد میں یہاں فائل ٹائپ پہ آوں گا جیسے کہ میں نے سی ایس وی فارمیٹ میں اس کو سیف کیا ہوا ہے تو ایکزل فائل سی ایس وی پہ میں کروں گا اگر ٹیکس ہوا تو ٹیکس میں یا پھر ڈیر فائل ہوئی جو بھی تو میں سی ایس وی پہ کروں گا اور ڈسٹاپ پہ میرے پاس تو ڈسٹاپ پہ میں نیچے ہوں گا یہ کوڈینیٹس کے میرے پاس فائل بنی ہے اس کو میں اوپن کروں گا اور یہ میرے پاس تمام وہ پوائنٹس آ گئے ہیں اور یہ ایسٹنگ ناردنگ پوائنٹ نمبر اور یہ میرے پاس ایلیویشن اور یہ اس کے کوڈ آ گئے ہیں اس کے بعد میں نے جانا ہے ایک سپورٹ ایس ڈی فائل پر سپورٹ ایس ڈی فائل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے فولڈر کا پاتھ دینا ہے تو سیلیکٹ پاتھ یعنی کی لوکیشن دینا ہے تو میں اس کو ڈسٹاپ پر ہی کر دیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں اس کے بعد ڈسٹاپ پر میرے پاس فولڈر کا نیم ہونا چاہیے جیسے کہ میں کوئی بھی دے دیتا ہوں جیسے کہ ون ٹو تھری کوئی بھی نام میں دے دیتا ہوں اور اس کے بعد فائل نیم آپ کے پاس کون سی ہو یہ مختلف جابز میرے پاس بنی ہوئی آ جاتی ہیں تو میں فرض کیجئے جاب ٹو پہ دیتا ہوں تو یہ جاب آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس مقصد کے لئے تو جاب ٹو میں نے کر دیئے یعنی کی اس میں سے کوئی بھی آپ نے سیلیکٹ کرنی ہوگی نائم آپ نے اپنی طرف سے نہیں دینا ہوگا ان میں جابز میں ہوگا وہ یعنی کی کوئی بھی جاب ہوگی وہ تو جاب ٹو کے بعد میں یہ سیف کرنا ہوں اور یہ میرے پاس ہوگیا سیف اوکے کر کے یہاں سے میں اس کو کارٹ دیتا ہوں یہ میرے پاس فائل ہے ون ٹو تری فولڈر میں نے دیا تھا اور جو نام ہے وہ جاب ٹو ہے تو یہ دو فائلیں میرے پاس آگئی اس کے بعد میں نے میرے پاس جو فائل بن گئی یہ ڈیٹ فارم میں بن گئی ہے اس کو میں ٹوٹسٹیشن میں ڈالوں گا تو دو طریقوں سے ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ٹوٹسٹیشن میں میموری کارڈ ہو تو آپ میموری کارڈ کو کمپیوٹر پر ڈال کر اس میں آپ اس کو کاپی کریں گے یا پھر ٹوٹسٹیشن سے ڈیٹا کیبل کی ذریعے آپ ٹوٹسٹیشن میں اس کو ڈالیں گے تو جیسے کہ میں میموری کارڈ ڈال رہا ہوں میرے پاس میموری کارڈ ہے تو میں میموری کارڈ انسٹ کروں گا اور یہ میرے میموری کارڈ انسٹ کر لیا اس کے بعد میں جاؤں گا میموری کمپیوٹر میں اور یہ میرے پاس اس ڈی کارڈ اوپن ہو گئے اور یہاں پہ جو میرے پاس فائلز ہیں اس فائلز میں میں اس کو پیسٹ کروں گا جیسے کہ میں نے جاب ٹو کے نام سے اس کو بنایا تھا تو یہ میرے پاس یہاں سے میں کاپی کروں گا دونوں کو سیلیکٹ کر کے کاپی اور جاؤں گا فائل میں یہاں پر یہاں پر میں ان کو پیسٹ کروں گا تو یہ ریپلیس مانگ رہے ریپلیس کر رہا ہوں اور یہ میرے پاس جاپ ٹو کے نام سے میموری کارڈ میں سیو ہو گئے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے میموری کارڈ اپنے میرے پاس لیپ ٹاپ اس کو میں ریموف کر کے اس کو کیسے میں ٹوٹیشن پر آپ کو دکھاؤں گا اس کے لیے آپ یہاں پر ایک نظر رکھ لیجئے یہ میرے پاس پہلا نمبر کے جو کوارڈینیٹ ہے وہ نائنٹی نائن زیرو ایٹ پوائنٹ نائن ون ٹو اور اسی طرح یہ باقی تمام پوائنٹس جو کہ تقریبا میرے پاس ٹوٹل دو سو چھ آٹھ پوائنٹس ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جیسے کہ یہ میرے پاس دو سو چھ آٹھ پوائنٹ ٹوٹل آگئیں تو اس کے بعد میں اپنے لیپ ٹاپ سے میمری کارڈ کو ریموف کروں گا اور یہ میں نے ریموف کر لیا اس کے بعد اس کو میں اپنے جو ٹوٹسٹیشن ہے اس میں ڈالوں گا یہ میں نے میمری کارڈ انسٹ کر لیا انسٹرشن کے بعد یہاں میں اس کو آن کروں گا اس کے میں لائٹ کو آن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے اور اس کے بعد یہاں پہ میں آگئے تو اگر آپ نے ڈیٹا کیبل کی ذریعے ٹوٹسٹیشن میں اس کو کاپی کیا ہو تو آپ ڈریک میمری میں جا کر وہاں چاپ پہ چلے جائیں گے لیکن چونکہ میں نے میمری کارڈ میں ڈالا ہے تو اس لئے میں پہلے جاؤں گا سٹورج میڈیا پہ جہاں پہ میں پہلے میمری کارڈ کو سیلیکٹ کروں گا جو کہ میرے پاس ایکسٹرنل ایس ڈی کارڈ ایف ٹو پر ہے تو میں ایکسٹرنل میمری کارڈ پہ کلک کر رہا ہوں یہ میرے پاس میمری کارڈ کی آپشن آگئی اس کے بعد میں آپ کو جاپ بتا دیتا ہوں جو میں نے جاپ ٹو ابھی کپی کی ہے تو یہ جاپ پہ گیا اور جاپ سیلیکشن پہ گیا اور یہ میرے پاس لسٹ اور جاپ ٹو جو میرے پاس تھی وہ یہ دو سو چھاسٹھ پوائنٹس میرے پاس یہاں پہ آگئے ہیں اور یہاں پھر دوسرے پوائنٹ پر بھی جا کر آپ یہ جاپ سیلیکٹ ہوگی جاپ ٹو پی اور یہاں میرے پاس جاپ سیلیکٹ ہو چکی ہے تو یہ طریقہ تھا جاپ کو کیسے ہم نے ٹوٹو سٹیشن میں پھر ویو بھی کرنا ہے یہاں سے میں آپ کی کوارڈنیٹس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ویو میں گئے جیسے کہ پہلا جو میرے پاس کوارڈنیٹس تھا وہ میرے پاس نائنٹی نائن زیرو ایٹ نائن ون ٹو یہاں پہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اسی طرح نیکسٹ میرے پاس ہے ٹو اور اسی طرح میں اگر آخری تک جان لے جاؤں میرے پاس لاسٹ یہ میرے پاس دس دو سو بھیالیس اشاریہ زیرو تریتر اور یہ میرے پاس لاسٹ دس دو سو بھیالیس اشاریہ زیرو ساتھ یعنی کہ اس کو تھوڑا سامنے آگے لے کر چلوں گا میرے پاس زیرو تریتر سو یہ طریقہ تھا کہ کیسے ہم نے کوارڈنیٹ کو ٹوٹسٹیشن میں ڈالنا ہے سو تھینک یو فر واشنگ اللہ حافظ